السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد ندیم پھرنا مٹین آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ میرا آزمدہ نسخہ ہے خاص کر وہ بھائی کے لیے جو بھائی بچپن میں مشتزنی کی ہو اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کی ہو جس کی وجہ سے نامردی آ چکی ہو جس کی وجہ سے کسرت احتلام کا ہونا یعنی ہفتے میں تین بار چار بار کبھی کبھی موٹا گوشت کھائے تو اس وقت بھی احتلام ہو جاتا ہے تو بار بار احتلام کا ہونا اور صورت انزال کا ہونا یا جریان کا ہونا یہ تینوں امراض نامردی کی بیماری ہے دوسرا اسے بیماری کے لیے آپ ایسا نسخہ کے استعمال کریں سب سے پہلے آپ پھلی کی کر لے لیں جو یہ پھلی کی کر ہے جب یہ کچھی رہتی ہے اور اس میں بیج نہ پڑے تو ایسے وقت میں پھلی کی کر لے کر آپ سائے میں خوشک کر لیں پھلی کی کر آپ لینا ہے دو تورہ مسلی صفید آپ لینے پچاس گرام جو پہلے نمبر کی ہوگی وہ توڑتے ہیں ہی ہاتھ میں توڑ جائے گی ایسی مسلی کو آپ لینے پچاس گرام بھائی اس کے بعد آپ لینا ہے گوند کی کر یہ کی کر کا گوند ہے اور اس کو سمہ عربی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ یہ بھی لے لیں پنسار سے پچاس گرام چوتے نمبر پر آپ لینا ہے تخمے ریحان چاہے بڑے والی ہو چاہے چھوٹی والی ہو اب تخمے ریحان پچاس گرام لے لیں سنگاڑا خوشک ہے یہ اور یہ منی کو ایک دم گاڑا کرتا ہے اور ٹائٹ کرتا ہے سختی لاتی ہے سنگاڑا خوشک ہے آپ پچاس گرام لے لیں پانچویں نمبر پر چھٹے نمبر پر آپ لینا ہے تخمے سرس یہ سرسوں کا مبید ہے یہ بھی منی کو گاڑی کرتی ہے ساتویں نمبر پر آپ لینا ہے تخمے خورا دوستو یہ خورا صاحب کا مبید ہے پہلے آپ پھلی کی کر مسلی سفید اور ان ساتوں اجزاء کو آپ لے لیں ساتوں اجزاء میں پہلے چار اجزاء کو آپ ہاون دستے میں ڈال کر کھوٹیں پھلی کی کر مسلی سفید گون کی کر اور سنگاڑا خوشک ہے یہ چھاروں چیزوں کو آم ڈال کر ایک دم اس کا پوڑو بنا لے سفوف بنا لیں جب یہ سفوف ہو جائے گا اس کو کپڑ چاند کر جو کچھ اس کے اوپر کچھرا آئے گا اس کو الگ کر لیں اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے تخمے ریحان تخمے سرس تخمے خورا ان تینوں چیزوں کو آپ کھٹ لیں اور اس کو کپڑ چاند مت کریں اس کے بعد تمام سفوف کو آپ ملا لیں اس میں اور چھینی جتنا سفوف آئے گا اتنی مقدار میں آپ چھینی ملا لیں یہ سفوف آپ کا تیار ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے یہ ہے کشتہ قلی جو میں نے مہندی کے پتے میں ماری ہے چاہے آپ کیکر میں مار ہوئی ہو چاہے مہندی کے پتے میں ماری ہو یہ مہینے کیکر میں ماری ہے پھلی کیکر میں کیکر کے پتوں میں ماری یہ کشتہ بھی بہت ہی لا جواب ہے اور کشتہ قلی آپ تین ماشاں ڈالیں اس کے ساتھ سان یہ کشتہ فولاد ہے یہ کشتہ فولاد جامن والا ہے میرے پاس صرف یہ آگ سے نہیں بنی صرف یہ رسوں سے بنا ہوا کشتہ فولاد ہے میرے پاس یہ کشتہ فولاد آپ لے لے تین ماشاں کشتہ فولاد تین ماشاں کشتہ قلی تین ماشاں کشتہ بارہ سنگاں یہ کشتہ بارہ سنگاں ہیں اور میں نے تقریباً یہ ایک سال ہوگی یہ کشتہ مار کر آپ یہ کشتہ چھ ماشاں لے لیں کشتہ بارہ سنگھا چھ ماشا کشتہ فولہ تین ماشا کشتہ قلید تین ماشا دوستو جب یہ صفوق تیار ہے تو اس میں آپ اس کو شامل کر لیں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں آپ کا صفوق تیار ہے اس کے بعد آپ کیا کرنا یہ ہے بڑھ کا جو پھل لگتا ہے اس کا یہ جوشندہ بنا کر اس میں سے یہ مئنے اس کو گوری بنا لیے یعنی آپ بڑھ کے پھل کو لے کر کوٹیں اور ایک رات بھیگو کر رکھیں اس کے بعد اس کو جوشندہ بنائے جوشندہ بنانے کے بعد اس کو آپ پکاتے 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 جائیں گے تو وہ ایک دم گھڑا سا بن جائے گا اس کا بھی اس کے بعد اس کو گولی کے باندنے کا خابر ہوئے گولی باندھو دوستو اتنے ہی آپ کام کرنا ہے تو آپ کا صفوق بھی تیار ہے اور بڑھ کے پھلوں کا گولی بھی تیار ہے دوستو اب اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح صورے ناشتہ کے بعد ایک چھمچ دودھ کے ساتھ لیں اور رات کو کھانے کے بعد ایک چھمچ چھائے والی میں دودھ کے ساتھ لیں اور اس کے ساتھ پرہیس آپ اس چیز سے کریں جو چیز جو بازی کھٹے چیزوں سے آپ پرہیس کریں اور بازی اشیاء سے آپ پرہیس کریں اور مشتزنی سے آپ پرہیس کریں دوستو جب اتنا چیز آپ کر لیں گے تو آپ کو ایک ہفتہ یا دو ہفتے میں آپ کو ریزلٹ دینا شروع ہو جائے گا جتنا سے جتنا بھی نامرد آدمی ہو وہ مردانگی اس کے آئیسی آ جائے گی جیسا کہ گھوڑا جیسا چست بن جائے گا اور نامردی کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے یعنی کمر میں دردانا ہاتھ پاؤں میں دردانا اور اس کی وجہ سے لا غیر بن گیا ہے ایسے بندے کے لئے یہ ایک لا جواب ہے اور یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ بھی آزمایا ہوا نسخہ ہے دوستو یہ گیرنٹی کے ساتھ اختلام کا مسئلہ کو دور کرتا ہے اور جن کا منی جا جا کر بربادی ہو گئی ہو پھر یہ نئی منی کو پیدا کرتی ہے اور آدمی کو یک دم آکٹیویٹ بنا دیتا ہے دوستو یہ نسخہ میرا بہت سے بھائیوں میں آزمایا ہوا نسخہ ہے اور جن بھائیوں نے مشتزنی کر کر کے لنگ میں تناؤں بلکل ختم ہو گیا ہے اور لنگ میں یہ تناؤں لے آتی ہے اللہ حافظ